پنجاب اسمبلی کا اجلاس اور حمید خلیل شامل میڈیکل بورٹ کی نواز شریف کے تین ٹیسٹ کروانے کی تجویز نواز شریف کے عمر انتر سال ہے دل کے عارضے میں دوزار ایک سے مبتلا ہیں ریپورٹ تمام دہاتوں میں ویلچ کاؤنسل قائم کریں گے مربوط نظام لا رہے ہیں تیس فیصد فنڈز ویلچ کاؤنسل کو دیں گے یہ لوگ با اختیار ہوں گے فنڈز کو خرچ کرنا ترقیاتی سکیمیں بنانا ان کی ذمہ داری ہوگی صوبے کی تمام ڈیولپمنٹ آتھارٹیز اپنے میر کے ماتحت ہوں گی سینئر صبائی وزیر عبدالعلم خان کا بینال صبائی بلدیاتی چلاس سے خطاب خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے بلدیاتی وزراء اور مہکوں کے سیکٹریز کی شرکت آئی جی پنجاب کا رٹائیڈ افسران کی سیکیورٹی پر معمور اہلکاروں کو فوری ہٹانے کا حکم امجد جعوید سلیمی کہتے ہیں پولیس نفری کا استعمال صرف اور صرف کرائم فائٹنگ کے لیے ہوگا تمام افسران عوام دوست پالیسیز پر زور دیں جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کرنے کے لیے بھرپور کا روائیاں کی جائیں شہر میں ڈکیت گینگ سرگرم ریواز گارڈن میں موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے شہریوں کو لوٹ لیا ڈاکو گاڑی میں موجود لوگوں سے لوٹ مار کر کے وہ آسانی فرار لاہور نیوز نے واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی ڈالف کا چھاپا سیال کوٹ میں بھٹا مالکی قید سے چھتیس افراد بازیاب ہائی کوٹ میں پیش بازیاب ہونے والے افراد میں تیرہ مرد بارہ بچے اور گیارہ خواتین شامل سات ماہ سے جبری مشخط لی جا رہی ہے سرکاری ریٹ پر اجرت نہیں دی جاتی متاثرہ افراد اور شہر اور گرد و نوا میں دھند سردی کی لہر برقرار مطلع جزوی طور پر عبر آلود رہنے کی بیش گئی ٹھوکر بابو سابو اور کالا شاکاکو سے دو گھنٹے کے بعد موٹروے کو کھول دیا گیا ترجمان موٹروے کی فاغ لائٹس کے استعمال اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت